گمراہ جو کرتی ہے وہ بات بتاتا ہے ہوتا ہے اگر دن تو وہ رات بتاتا ہے قابو میں نہیں جس کے شیطان صفت بیٹے قبضے میں مگر اپنے جنات بتاتا ہے یہ ہمارے عہد کی سچائی ہے جسے ہم شائری کے انداز میں اس طرح سے پیش کرتے ہیں حضرات گرامی آپ مطین بیکل صاحب کی تنزیہ اور مضاہیہ شائری پر خوش ہو رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے کیے گناہ تو دوزک ہمیں ملی ہم نے کیے گناہ تو دوزک ہمیں ملی دوزک نے کیا کیا تھا جو دوزک کو ہم ملے بہت خوبصورت ماحول میں یہ مشاعرہ اپنے سفر تیہ کر رہا ہے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور ایک اور شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جی اصل میں میں تو چاہتا تھا کہ جو ہمارے مہمان شورہ ہیں انہیں میں پہلے پڑھواتا اپنے لئے وقت بچتا تو کام چلتا نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن آپ سب کا حکم ہے کئی آوازیں ہاں کئی آوازیں آئیں تو دو چار منٹ میں بھی چند شیر اپنے حاضر کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم میں باقی مہمان شورہ سے آپ کی ملاقات کراؤں اجازت ہے صاحب ادھر سے ادھر والے چلیے بہت شکریہ تو پڑھو نا چلیے میں غزل کا ایک مطلع اور چند شیر کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتا ہوں اور یہاں سے ان چار مصروں کے ساتھ اپنی بات شروع کرتا ہوں دعائیہ چار مصرے کے اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے وگرنا حرف غلط کی طرح مٹا بھی دے اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے وگرنا حرف غلط کی طرح مٹا بھی دے تمام عمر سفر ہی اگر مقدر ہے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے تمام عمر سفر ہی اگر مقدر ہے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے غزل کا مطلع پڑھتا ہوں کہ ہم اپنے آنسوں کو اس طرح پیارا سمجھتے ہیں کبھی جگنو سمجھتے ہیں کبھی تارا سمجھتے ہیں پھٹے چتھڑوں میں تن ڈھکنے کی کوشش کرتی رہتی ہے وہ بیچاری جسے ہم لوگ آوارا سمجھتے ہیں پھٹے چتھڑوں میں پھٹے چتھڑوں میں تن ڈھکنے کی کوشش کرتی رہتی ہے وہ بیچاری جسے ہم لوگ آوارہ سمجھتے ہیں عبادت کی طرح ایک ایک سلوٹ پڑھتے رہتے ہیں ہم اپنی ماں کی پیشانی کو سیپارہ سمجھتے ہیں عبادت کی طرح ایک ایک سلوٹ پڑھتے رہتے ہیں ہم اپنی ماں کی پیشانی کو سیپارہ سمجھتے ہیں مسلسل چل رہا ہے یہ کبھی تھکر نہیں بیٹھا ہمارا ذہن ہے ہم اس کو بنجارہ سمجھتے ہیں ہمارا ذہن ہے ہم اس کو بنجارہ سمجھتے ہیں ایک غزل اور پڑھتا ہوں حروانی بھائی آپ سے اس غزل کے ایک مطلع دو تین شعر پڑھ رہا ہوں بطور خاص اور اس میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا مطلع پیش کرتا ہوں کہ وہ شخص باعمل تھا مگر زد پاڑ گیا وہ شخص باعمل تھا مگر زد پاڑ گیا اپنوں سے دور ہو کے مسئیبت میں پڑ گیا اب شعر سن لیں کہ مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا اور اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لئے میں سارے زمانے سے لڑ گیا اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا اور یہ شعر اور بطور خاص سن لیں انیک بھائی یہ شعر سنیں کہ جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ایک غزل مجھے اور پڑھنی ہے بطور خاص اس مشاعرے کے مقصد کے طور پر یہ غزل پیش کرنا چاہتا ہوں مشاعرہ صرف زخم شمار کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ان زخموں کا مرہم تلاش کرنا بھی مشاعرے کی ذمہ داری ہے میں یہ غزل پیش کرنا چاہتا ہوں سمات کریں چلیے اب میں پڑھتا ہوں اگر پڑھ سکا تو کوشش کرتا ہوں ہاتھوں کو کشکول بنائے بیٹھے ہیں بھوکے بچے گول بنائے بیٹھے ہیں بھوکے بچے گول بنائے بیٹھے ہیں اب شیر پڑھتا ہوں آپ ہسیں پیالے سے دھوکا مت کھانا آپ ہسیں پیالے سے دھوکا مت کھانا آپ ہسیں پیالے سے دھوکا مت کھانا وہ زہریلا گھول بنائے بیٹھے ہیں وہ زہریلا گھول بنائے بیٹھے ہیں وہ زہریلا گھول بنائے بیٹھے ہیں یہ ابھی ایک پین مجھے ملا ہے اور الحمدللہ تین بیٹیاں ہیں میری تین پین مجھے چاہیے آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا پین تو میں نکلوا لوں گا بس آپ ذرا ساتھ دیں پہلا گنتے رہنا آپ ہسیں پیالے سے دھوکا مت کھانا وہ زہریلا گھول بنائے بیٹھے ہیں وہ زہریلا گھول بنائے بیٹھے ہیں شہر سنیے وسیع ملک صاحب وہ شولوں کی بارش کرنے والا ہے ذرا سی توجہ جاہاں وہ شولوں کی بارش کرنے والا ہے ہم کاغذ کے خول بنائے بیٹھے ہیں ہم کاغذ کے خول بنائے بیٹھے ہیں اس کی کوشش اس کی کوشش بکنے پر مجبور ہو ہم اس کی کوشش بکنے پر مجبور ہو ہم ہم خود کو انمول بنائے بیٹھے ہیں ہم خود کو انمول بنائے بیٹھے ہیں ہم خود کو انمول بنائے بیٹھے ہیں اس غزل کا ایک بہت قیمتی شعر آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں قیمتی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی بہت بڑا شعر کہہ لیا ہے میں قیمتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شعر کو اگر اس مجبعے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے بھی ذرا توجہ کے ساتھ سمجھ لیا تو شاید میری یہ محنتیں وصول ہو جائیں گی اس لیے اس شعر کو بطور خاص آپ سب کی سماعتوں کی بیچ پڑھنا چاہتا ہوں دشمن آخر دستاروں تک آ پہنچا دشمن آخر دستاروں تک آ پہنچا دشمن آخر دستاروں تک آ پہنچا ہم رشتوں میں جھول بنائے بیٹھے ہیں ہم رشتوں میں بیٹھے ہیں ہم رشتوں میں جھول بنائے بیٹھے ہیں ہاتھوں کو کشکول بنائے بیٹھے ہیں